بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل کی طرف سے سب فرنس و اسلام علیکم جیدو فرنس میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور یقینا آپ بھی بلکل خریت سے ہوں گے اور کافی انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے شہر کا ویدر کیونکہ ویدر جو ہے وہ بڑا اچھا ہوا ہوا ہے اور بڑا سوہانہ ہوا ہوا ہے بارش کی وجہ سے اور لاہور میں تو خاص کر ہم بارش کو بہت زیادہ ترس گئے تھے اور یہاں لودگی بھی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بچوں کو چھٹیاں بھی سکول سے دی جا چکی تھی اور اور موسٹلی بیماریاں وغیرہ بھی کافی پھیل رہی تھی تو یہ ہے کہ ویسے بھی وینٹر کی یہ فرسٹ بارش ہوئی ہے اور یعنی کہ موسم سرما کی پہلی بارش اور وہ بھی تین دن تقریباً تین دن سے مسلسل چل رہی ہے پانچ جنوری سے سٹارٹ ہوئی ہے پانچ چھے اور سات جنوری کو تو انتہا ہی ہو گئی ہے صبح سے جیسے ہی ہم نے آنکھ کھولی تب سے بارش جو ہے وہ سٹارٹ تھی اور بارش جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو ایسے میں ہمارا بھی دل چاہا کہ ہم ذرا جو ہے وہ آوٹنگ کے لیے چلیں اور لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیے اور لانگ ڈرائیو پہ بارش میں مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے اور مجھے رینی سیزن اتنا زیادہ پسند ہے رینی ویدر اور میرا فیورٹ ویدر ہے یہ اور بس میرا دل کرتا ہے کہ ہر دم بارش ہوتی رہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دن بھی بارش جو ہے وہ پھر اس سے موڈ آف ہو جاتا ہے لیکن یہ دو تین دن جو ہیں یہ تو ہم ایزیلی برداشت کر سکتے ہیں نا تو یہ تو کافی مزا آ رہا تھا کیونکہ فرس ٹو ڈیز میں تو ریم جن بس ہلکی ہلکی سی بارش ہوئی ہے تو کل تو اتنی بارش ہوئی اور مجھے بارش میں سب سے زیادہ جو کھانا پسند ہے کھانا تو ایس سچ کوئی خاص نہیں لیکن یہ ہے کہ چائے پینا مجھے خاص کر بہت پسند ہے چائے کے ساتھ کوئی سویٹ سو جائیں یا پھر بسکٹ وغیرہ نورملی تو جو کے اکثر گھر میں ہوتے ہی ہیں اور پکوڑے کھانا بھی بارش میں اچھا لگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پکوڑوں کی سموسوں کی اور یہ یعنی کہ سناکس وغیرہ ان کی خوشبو جو ہے وہ اتنی مزے کی لگتی ہے بارش میں اور لیکن پکوڑے جو ہیں وہ ایک دن پہلے یہی میں کھا چکی تھی سب گھر والوں کو بچوں کو فرائز پسند ہے ان کو میں نے فرائز بنا کے دے دیئے تھے اور خود میں نے پکوڑے بنائے تھے اور بڑے کرسپی سے پکوڑے میں نے بنائے تو لیکن کل جب اتنی بارش ہوئی تو کل بالکل مود نہیں ہو رہا تھا اور باہر سے بھی کچھ منگوانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ باہر گلیوں میں کافی زیادہ کیچڑ بھر گیا تھا اور پانی بھر گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے باہر بھی بچوں کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا اور ہسپینڈ ایس یوشول جو ہے وہ آفیس میں تھے تو پھر میں نے ان کو آفیس میں کال کی میں نے کہا آپ لیز ذرا جلدی آجیں اور ہم نے لانگ ڈرائب پہ جانا ہے اور ساتھی ہم رات کو ڈینر کر کے تو پھر واپس آ ہائیں گے تو ان کا موڈ جو ہے ان کا بھی موڈ اچھا تھا حالانگے موسٹلی جو ہے وہ ان کو جو ہے تھکاوت ظاہر ہے آفیس کے بعد ہو جاتی ہے تو وہ اتنی جلدی اوکے نہیں کرتے تو کل جیسے میں نے میسیج کیا تو فوراں سے اوکے کا میسیج آ گیا تو میں تو چند سیکنڈز کے لیے سمجھے شوق میں چلی گئی تو یہ ہے کہ مانگے وہ تو یہ دیکھیں جی پھر ہم نکل آئے کہتے کہاں جانا ہے میں نے کہا فیلحال تو ہمارا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی پلیگراؤنڈ یا پارکس وغیرہ میں تو جانے کا کوئی حال نہیں تھا ہر طرف پانی پانی تھا ہم نے کہا بس لانگ ڈرائب پہ ہمیں لے جائیں اور بچے بھی بس بارش دیکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ گھر میں جو ہے وہ بارش دیکھنا اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ باہر سے آپ کو تو میں بات کر رہی تھی کہ گھر میں تو ظاہر ہے بارش سے اتنا انجوائے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ گھر میں تو بس گلی نظر آئے گی اور گلی جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور وہ اتنا چھویو جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آتا تو ہم نے کہا چلیں باہر چلتے ہیں اور باہر سے یقین کریں یہ جو بارش دیکھنا اور باہر یہ جو گزارنا یہ ٹائم بارش میں اور لانگ ڈرائب پہ جانا یہ سمجھیں کہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات میں سے ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ایسے ہی ہم ایک سال پہلے تقریب بن گئے تھے مری گئے تھے تو وہاں تو بارشیں آپ کو پتہ ہوتی رہتی ہیں گرمیوں میں ہم گئے تھے لیکن اتنی تیز بارش اور ہم رات کو گھوم پھر کے آئے تو ہم نتیہ گلی میں ہم نے سٹیک کیا تھا تو ہم کافی زیادہ تھگے تھے لیکن وہاں بھی میں نے سپر ٹیرس میں کھڑے ہوکے مسلسل میں بارش دیکھتی رہی مجھے باہر گھومنے سے زیادہ مجھے بارش دیکھنا اور انجوائے کرنا بہت زیادہ پسند تھا تو یہ جی یہاں ہمیں بھو کافی زیادہ لگ چکی تھی تو ہم پھر کھانا کھانے کے لیے آگے تو کھانا جو ہے مزیدار کھانا ہمارے لیے ریڈی ہے یہاں فاسٹ فوڈ تو تھا نہیں کیونکہ جس ریسٹورنٹ ہم جاتے ہیں وہاں کافی زیادہ ہسپنڈ کہتے کہ پانی کھڑا ہوگا تو چلیں آج یہ نئی جگہ ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں کا کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور اچھا تھا اور مزہ آیا یہاں کھا کے اور کچھ بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو پھر اور زیادہ مزا آیا تو اب ہم کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں ہم باہر آ چکے ہیں اور ہم